Characteristics of Organic Compounds آج ہم Organic Compounds کی Characteristics پڑھ رہے ہیں یعنی ایسی بات ہیں کہ جن کے وجہ سے Organic Compounds جو ہیں وہ Inorganic Compounds کے مقابلے میں زیادہ ہم Easily differentiate کرتے ہیں اور زیادہ ان کو ایک قسم کی Speciality حاصل ہے تو ہم ان کی بات کریں جو Characteristics ہیں main جو ہیں وہ یہ والے ہیں One by One ہم بات کر رہے ہیں Catination ہے multiple bonding ہے آئیسو میریزم اس کے علاوہ Covalent Character ہے ان کا اور اس کے ساتھ Solubility Reaction Rate Homologous Series اور Polymerization جو سب سے اہم بات ہے Organic Compounds کی وہ یہ والے ایک Property ہے Catination تو چلی پہلے بات کر لیتے ہیں Catination دیکھیں یہ Word جو ہے تو یہ یہاں پہ میں لکھا بھی ہے کہ یہ لاتینی زبان کا Word ہے Catina Catina کا لفظی مطلب ہوتا ہے چین اور باقی یہ Asion آپ جانتے ہیں کہ یہ Process کو Indicate کرتا ہے اور اس کی Origin بھی Latin ہی ہے اور Asio سے یہ آیا So Catination کا لفظی مطلب ہوا Chain Formation by Atoms Carbon Atoms جو ہوتے ہیں تو یہ Chains بنا سکتے ہیں ہزاروں لاکھوں Atoms Long Chain یہ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ Ring بنا سکتے ہیں Of All Size پھر جب Chain ہوگا مثال کے طور پر دو Carbon پھر تین Carbon پھر چار Carbon تو Catination کی وجہ سے Argonic Compound کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ Carbon جو ہے وہ Rings بنا سکتا ہے All sizes کے جو سب سے چھوٹے جو Ring Compound ہے تو اس میں پھر تین Carbon آ جاتے ہیں سائیکلو پروپین وغیرہ اور پھر اگر بڑے رنگ ہوں گے تو ان میں Cross Links آ جاتی ہیں ان میں جو Open Chain ہیں یا پھر جو Cyclic Compound ہیں ان میں برانچزہ آ جاتی ہیں تو اس وجہ سے Argonic Compound کی تعداد جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ہم یہاں پہ یہ بات کریں کہ ایسا کیوں ہے کہ Carbon ہی ایسی ایک بڑی Strong Catination کرتا ہے تو اگر ہم Periodic Table پہ نزل ڈالیں تو پی بلاک کے جو Elements ہیں جہاں میں میں نے چند ایک لکے ہیں جیسے کہ یہ دیکھئے گا پی بلاک میں جو Elements ہیں تو یہاں پر ہے بوران کاربن نیٹروجن اکسیجن ہے یہ دوسرا پیرڈ ہے اور پھر میں نے تیسرے پیرڈ کے یہ Elements بوران کے نیچے پھر اسی گروپ کا ممبر ہے الومینم کاربن کے نیچے سلیکان ہے نیٹروجن کے نیچے فاسپورس ہے اور اکسیجن کے نیچے سلفر ہے تو ہم یہاں پہ یہ بات کریں کہ کیٹینیشن کیوں کاربن میں اتنی سپیشل ہے تو چلیے کہ ان کو کنسلر کر لیں اگر آپ پہلے لیتے ہیں مثال کے طور پر یہ والا ایٹم آپ لے لیں بوران آپ لے لیں تو چونکہ یہ ترڈ گروپ کا ہے تو اس کے آخری شل میں تین Elements ہیں آخری شل میں تین Elements ہیں تو لہٰذا یہ تین کوویلن بانڈ بنا دے گا تو جو بھی ایٹم دو بانڈ بنا سکتا ہے تو آپ تو سمجھیں گے کہ وہ کیٹینیشن کر سکتا ہے بوران تو تین بنا رہا ہے تو چلیے میں نے اس کی کیٹینیشن کر دی ہے یہ دیکھیں بوران ہے پھر بوران پھر بوران پھر بوران تو یہ آگے پر یہ کیٹینیشن جو ہے آپ تیوریٹی کے لیے لے کے جا سکتے ہیں لیکن یہ سٹیبل نہیں ہے ریزن کیا ہے یاد رکھے گا کہ یہاں پہ بوران نے تین بانڈ بنا دیے ہیں اور ہر بانڈ میں ہوتے ہیں دو Elements سو تری ٹوزار سکس ٹوٹل کے سکس الیکٹرانز ہیں یعنی اس کا جو آکٹٹ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے آکٹٹ نہ کمپلیٹ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ بوران ہے اور اس کا آکٹٹ کمپلیٹ نہیں ہے تو ظاہر ہے کوئی اور سبسٹنس ہوگا کوئی لیوی سپیس تو وہ اس کو الیکٹران پھر ڈونیٹ کرے گا تو اس طرح پر اس کا آکٹٹ تو کمپلیٹ ہو سکتا ہے لیکن پھر اس پر نیگیٹیو چار جائے گا اور اس کے ویسے پھر یہ بانڈ ہوگا یہ سٹیبل نہیں ہوگا یہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن چار سپیشیز جو ہوتی ہیں وہ سٹیبل نہیں ہوتی اتنا ہی وہ سبسٹنس زیادہ سٹیبل ہوگا جتنی اس میں نیوٹریلیٹ ہوتی ہے تو بوران جو ہے وہ ٹرائی ویلنڈ ہے تین بانڈ بناتا ہے اور آکٹٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا لہٰذا یہ کیٹی نیشن سٹیبل نہیں ہے کیونکہ یہ لیوی سیسڈ ہے اگر کوئی لیو سیسڈ ہے وہ بھی رییکٹر ہوگا اور جو لیو سپیس ہے تو وہ بھی رییکٹر ہوگا اچھا پھر اس کے نیچے اگر آپ چلے جاتے ہیں الومینم تو الومینم میں سائز اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آخر الیکٹران بلکل فری ہوتے ہیں اور الومینم پھر ایک میٹل ہے آگے اگر ہم چلے جاتے ہیں ان دو الیمنٹس کی بات کر لیں نائٹروجن اور اکسیجن کی کہ ان دوروں میں کیونکہ اٹینیشن نہیں ہے دیکھیں نائٹروجن کے پانچ الیکٹران ہوتے ہیں ویلنس شیل میں اور تو پانچ الیکٹران ہے اس کے ویلنس شیل میں تو یہ تین الیکٹران جو ہے وہ شیئر کر لیتا ہے اور ایک اس پہ ایک لان پیر آ جائے گا یہ اس طرح کی جیومیٹری بنے گی یہاں پہ میں نے اس کی کیٹینیشن کر دی ہے ذرا دیکھ لی جگہ تو جب اس نے تین بانڈ بنا دی دیکھیں بانڈ ون ٹو اور تری تو اس پہ ایک لان پیر رہ جاتا ہے یہ نیکس نائٹروجن ہے اس نے بھی تین بانڈ بنا دی اس پہ لان پیر ہے پھر نیکس نائٹروجن میں نے تو کیٹینیشن کر دی ہے لیکن یہ ہوتی نہیں یہ سٹیبل نہیں ہے کیوں؟ ایک بات ذرا دیکھیں اب یہ لیویس بیس ہے یہ الیکٹران پیر کسی کو دے گا تو جب دے گے تو اس پہ آ جائے گا پازیٹیف چار تو جب پازیٹیف چار جائے گا تو یہ یہاں سے الیکٹران کینچ لے گا یعنی جب الیکٹران پیر ڈونیٹ کرے گا تو یہ پھر ایک لیویس بیس کے طور پر کام کرتا ہے اور اس پہ پازیف چار جائے گا یہ ادھر سے الیکٹران پیر ایکسیپٹ کرے گا کینچے گا بکہ اس کی جو ایفیکٹیو الیکٹرونیگٹیوٹی ہے وہ بڑھ گئی ہے تو اس لان پیر کے وجہ سے یہ سٹیبل کیٹینیشن نہیں ہے نائٹروجن میں ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ یہ جو لان پیر ہوتا ہے اور یہ جو لان پیر ہے تو یہ ایک دوسری کو ریپیل کرتے ہیں بکہ یہ بہتا شارٹ بانڈ ہوتا ہے اور اس کے وجہ سے بھی یہ سٹیبل نہیں ہے یہ کیٹینیشن سیم کیس اکسیجن میں بھی ہے اکسیجن کی میں نے یہاں پہ تیوریٹیکلی کر دی ہے کہ اگر ہم اس طرح چین بنانا چاہیں تو کیوں کیا مسئلہ ہے کہ بوران بھی نہیں کر سکتا نائٹروجن بھی نہیں کر سکتا اکسیجن میں کیا مسئلہ ہے اکسیجن میں بھی یہیں یہ زردے کے کیٹینیشن ہم نے کر دی ہے اور آخر شیل میں چھے الیکٹران ہوتے ہیں اکسیجن کے اور میں نے دو انوال کر دی ہیں اور پھر دو الیکٹران پیر رہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں دو بانڈ بنے اور دو لان پیر ہے جیسے کہ اس ٹوو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹوو میں یہاں پہ لان پیر ہے ان کی ایک دوسرے کے ساتھ تو ریپیلشن ہے لیکن کوئی اور لان پیر نہیں ہے دوسرے ایٹم پہ اس کے ساتھ اس کی ریپلشن ہو جائے تو یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ لان پیر اور لان پیر یہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں یعنی جو فیکٹر نیٹروجن میں ہے وہیں فیکٹر اکسیجن میں بھی ہے کہ ایک تو لان پیر ہے تو اس وجہ سے یہ ڈونیٹ کرے گا تو جیسے ہی یہ ڈونیٹ کرے گا اس پہ پاسٹر چارج جائے گا اور اس کے وجہ سے پھر یہ الیکٹران نیذر کینچ لے گا تو کیٹینیشن ختم ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ لان پیر اور یہ لان پیر ریپیل بھی کرتے ہیں تو یہ دو فیکٹر ہیں جو کہ نیٹروجن اور اکسیجن کو کیٹینیشن سے روکتے ہیں اب ذرا ان پہ بات کی جائے کہ یہ جو حضرات ہیں سلیکان فاس فورس اور سلفر یہ کیٹینیشن کیوں نہیں کرتے ذرا دیکھئے گا کہ یہ دوسرا پیرڈ ہے تو ان کے دو دو شیلز ہوتے ہیں یہ تیسرا پیرڈ ہے اور ان کے تین تین شیلز ہیں ذرا سلیکان کی کیٹینیشن آپ کر دیں تو پھر یہ ہوگا کہ ایک سلیکان ہے اور تین شیلز ہیں پھر سلیکان ہے اور اس کے بھی تین شیلز ہیں لہٰذا یہ بانڈ کی جو لیندھ ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے لانگر بانڈ جو ہوتے ہیں وہ بڑے انسٹیبل ہوتے ہیں تو سلیکان 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 کیٹینیشن نہیں ہوتی اچھا وہ جو سینڈ ہے نا سینڈ تو اس میں ایکچولی پھر یہ ہوا کہ نیچر نے اس طرح کر دیا کہ سلیکان کے ساتھ اکسیجن آگئی ہے اور پھر سلیکان ہے تو اس کے یہ ہو گیا کہ اکسیجن کے آنے سے ایک تو یہ ہو گیا کہ بانڈ لیندھ کم ہو گئی اکسیجن میں دو شلد ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اکسیجن کے آنے سے اس پر نیگیٹیو چار جائے گا اور اس پر پاسٹر ہوتا ہے اور اس کے بیئے سے یہ اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے انٹرامالیکل اور جو ڈائپول ڈائپول فورس ہے تو سلیکا اس لیے ایگزسٹ کرتا ہے لیکن سلیکان کی کیٹینیشن نہیں ہوتی سٹیبل نہیں ہے اچھا پھر فاسپورس ہے فاسپورس میں بھی ایسا ہی ہے اس میں بھی آخری شل میں اس کے پانچ الیکٹران ہیں جیسے کہ نیٹروجن کا ہے لیکن چونکہ تین شلز ہیں تیسرے شل میں یہ پانچ الیکٹران ہیں تو پھر ایک فاسپورس پھر دوسرا فاسپورس تو درمیان میں جو بانڈ لیندھ ہے وہ زیادہ ہے اور سیم از دی کیس پھر سلفر آپ جانتے ہیں کہ جو پلاسٹک سلفر ہے پلاسٹک سلفر جو کہ اکثر ہم یوں بنا لیتے ہیں وہ ہے لیکن اس طرح ویرائیٹی نہیں پیدا ہو سکتی کہ اس کے ساتھ فردر بانڈنگ ہو جائے وہی کوئی کمپلیکس مالیکول جو ہے وہ بن سکے جیسے کہ آرگینک میں ہوتا ہے اچھا اب آ جاتے ہیں آخر میں بچ جاتا ہے کاربن کہ کاربن میں کیوں اس طرح بڑی اچھی کیٹینیشن ہے بڑی سٹرانگ ہے ذرا دیکھیں کیٹینیشن آف کاربن اس سٹرانگ کیوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فیکٹر یہاں پہ ہے کہ یہ بوران کیٹینیشن کر جائے تو یہ لیویس ایسڈ ہوگا اکسیجن نیٹروزن کر جائیں تو لیویس بیسز ہیں سو دیار رییکٹو ٹوٹ جاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کاربن 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 دو شیل ہیں اس کے ایٹم کے آخری شیل میں چار الیکٹران ہیں کیٹینیشن اگر ہو جائے گی چاروں الیکٹران انوال ہو جائیں گے ایک تو یہ ہے کہ اس کاربن کا آکٹیٹ کمپلیٹ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ اس کاربن پہ کوئی لانپیر نہیں ہے اس پہ بھی نہیں ہے کوئی لانپیر لانپیر ریپلشن نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ نہ لیویس ایسڈ ہے اس طرح چین اگر بن جائے یہ کمپاؤنڈ جو ہے تو نہ یہ لیویس بیس ہے یعنی نیوٹرل ہے تو آکٹیٹ کمپلیٹ ہے نو لانپیر لانپیر ریپلشن کاربن کے ایٹموں پہ لانپیر نہیں ہے اور لیویس ایسڈ بھی نہیں ہے یہ کمپاؤنڈ ساتھ ساتھ یہ لیویس بیسٹ بھی نہیں ہے تو یہ کیٹینیشن ہے کہ جس کی وجہ سے اکیلے کاربن کی جو کمپاؤنڈ کی تعداد ہے وہ پیریارک ٹیبل کے تمام ایلیمنٹس کو ملا کے ان کے جو کمپاؤنڈ ہیں ان سے یہ بنتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو لائف ہے that is based on کاربن because variety of protein variety of molecule جو ہیں وہ بن جاتے ہیں multiple bonding دیکھیں multiple bond ہم کہتے ہیں double bond کو اور triple covenant bond کو ان کو ہم کہتے ہیں multiple bond کاربن جو ہے وہ کاربن کے ساتھ double bond بھی بنا سکتا ہے کاربن کاربن کے ساتھ triple bond بھی بنا سکتا ہے نہ صرف کاربن کاربن کے ساتھ بلکہ کاربن جو ہے وہ نائٹروزن کے ساتھ oxygen کے ساتھ 쓸فر کے ساتھ یہ double bonding اور triple bonding کر سکتا ہے اس وجہ سے کیا آجاتا ہے کہ ملٹیپل بانڈنگ جو ہے یہ انکریز کرتی ہے ویرائیٹی فردر جو ویرائیٹی ہے آرگین ایک کمپاؤنڈ میں ویرائیٹی جو آگئی ہے وہ اس وجہ سے ہے کیٹینیشن کے وجہ سے تعداد بڑھ جاتی ہے اور ملٹیپل بانڈنگ یعنی یہ ہے کاربن کاربن ڈبل بانڈ پھر ٹرپل بانڈ ہیں یہاں پر کاربن کاکسیزن کے ساتھ ڈبل بانڈ ہیں سلفر کے ساتھ ڈبل بانڈ ہیں اور یہ سی این نیٹروجن کے ساتھ اس کا ٹرپل بانڈ ہے جیسے کہ یہ الکینز ہیں یہ پر الکائنز ہیں یہ پر لیہائیڈ کیٹونز کاربوزیلک ایسڈ وہ سارے اور یہ پر کاربن سلفر کے بانڈ ہیں جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اور کاربن نیٹروجن جو نیٹرائلز ہیں تو ان میں تو ملٹیپل بانڈنگ کی وجہ سے آرگینک کمپاؤنڈ کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے اور آرگینک کمپاؤنڈ میں ویرائیٹی بھی آ جاتی ہے پھر نیکسٹ فیکٹر ہے وہ ہے آئیسو میریزم آئیسو میریزم جو ہے تو یہ یونانی جی کے میں لکھ لیتا ہوں گریک لٹی لاتن کے لیے تو آئیسو میریزم جو ہے یہ گریک ورڈ ورڈز کا مجموعہ ہے آئیسو کا مطلب ہوتا ہے سیم یعنی سیم سیمیلر برابر ایکول ایک جیسے اور میروز جو ہے تو اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے پورشن پارٹ یا آپ کہہ سکتے یہاں پہ میں نے یونٹ لکھا ہے تو سیم یونٹ مطلب آئیسومر ایسے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں کہ جن کا مالکلو فارمولا جو ہے وہ سیم ہے یہ یاد رکھے گا کہ آئیسومر جو ہیں یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ کمپاؤنڈ ہیں ان کے اپنی ایک آئیسومر کی جو ملٹنگ جو فیزیکل پراپٹیز اور دوسرے کی فیزیکل پراپٹیز وہ ڈیفرنڈ ہیں ان دونوں کی کیمیکل پراپٹیز ڈیفرنڈ ہیں صرف ایک چیز سیم ہے اور وہ ان کی کیمیکل کمپوزیشن ہے مطلب جو ایلیمنٹل پرسنٹیج ہے ایک آئیسومر میں جتنی پرسنٹ کاربن ہوگی دوسرے میں بکرز ان کا مالکلو فارمولا سیم ہے مثال کا طور پر اس فینامینا کو پھر آئیسومرزم کہتے ہیں سو کمپاؤنڈز ہیونگ سیم مالکلو فارمولا بٹ ڈیفرنٹ سٹرکچر تو اس میں یہ والی دو باتیں ہیں کہ سیم مالکلو فارمولا ہے اور ڈیفرنٹ سٹرکچر ہے جیسے کہ یہ فارمولا آپ دیکھ لیں سی ٹو ایچ سکس او تو اگر آپ سی ٹو ایچ سکس او لیتے ہیں اور آپ اس کو اس طرح ارینڈ کر لیں سی ایچ تری سی ایچ ٹو اور پھر او ایچ تو یہ ہوگا ایتائل الکوہل اور اگر آپ اس طرح کر لیتے ہیں کہ سی ایچ تری او اور پھر سی ایچ تری تو یہ ہے ڈائی ایتائل میں لکھا ہے ڈائی میتائل ایتر ہوگا یعنی ڈائی میتائل ایتر ہے ڈائی میتائل ایتر تو یہ جو دونوں ہیں ایتائل الکوہل اور ڈائی میتائل ایتر یہ آئیسومرز ہیں ملہب ان کا مالکلو فارمولا سیم ہے اور پرسنٹیج آف تی ایلیمنٹس ہیں ان بہت کمپاؤنڈز وہ سیم ہوگی لیکن دے آر ڈیفرنٹ کمپاؤنڈز ان کے ملٹنگ پوائنٹ بولنگ پوائنٹ ریفریکٹو انڈیکس ڈینسٹی ویسکوسٹی سرفیس ٹینشن ان کے ریکٹیویٹی ایوریٹنگ ایسومرزم جو ہے جب ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آرگینک کمپاؤنڈ کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے بکہ ایک مالکو فارمولا ہے اس کے لئے آپ دو یا دو سے زیادہ سٹرکچر اور جتنا پیچھیدہ ایک مالکو فارمولا ہوگا تو اس کے لئے اتنی ہی زیادہ سٹرکچر آپ بناتے ہیں انہارگینک میں انہارگینک میں یہ کیٹینیشن اتنی کامل نہیں ہے سوائے سیلکا کے چند ایک کمپاؤنڈ ہیں کہ جہاں پہ تلسی کیٹینیشن آ جاتی آرگینک میں کیٹینیشن زیادہ ہوتی ہے ملٹیپل بارننگ وہ انہارگینک میں بھی ہے وہ آرگینک میں بھی ہے یہ ایک بڑا فیکٹر ہے کہ انہارگینک میں کمپاؤنڈ میں آئیسومیرزم بڑی کم ہوتی ہے سپیشلی جو کمپلیکسس ہیں ان میں آئیسومیرزم ہوتی ہے لیکن باقی پھر اتنی ویرائیٹی آف آئیسومیرزم نہیں پائی جاتی جتنی کی آرگینک میں ہے پھر تو آئیسومیرزم کی وجہ سے ویرائیٹی بھی بڑھ گئی ہے تعداد بھی بڑھ گئی ہے ایک اور بڑا جو کیریکٹرسٹک میں آتا ہے بڑا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوویلنٹ کیریکٹر آرگینک کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں ہاؤ ڈی بانڈنگ یہ اس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو بانڈنگ الیکٹرانز ہیں وہ جو بانڈنگ الیکٹرانز کلاوڈ ہے وہ کتنا ایکولی شیئرڈ ہے بیٹوین دو نیوکلائی ایک نیوکلس یہ ہے ایک یہ ہے درمیان میں بانڈنگ الیکٹران کلاوڈ ہے وہ کتنا ایکولی شیئرڈ ہے آپ جانتے ہیں کہ مجاریٹی جو بانڈز ہوتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈز میں تو وہ کاربن کاربن کے بانڈز ہیں یا کاربن ہائیڈوزن کے بانڈز ہیں ظاہر ہے جب کاربن کاربن بانڈ ہے وہ تو نان پولر ہوگا بہت دونوں کی الیکٹرونگیٹیویٹی سیم ہے لیکن کاربن ہائیڈوزن بانڈ ہے تو ذرا دیکھئے گا اسے کہ اگر ہم ان کی الیکٹرونگیٹیویٹی کو دیکھیں تو کاربن کی الیکٹرونگیٹیویٹی بنتی ہے 2.5 0.3 ہے اب ذرا دیکھیں یہ جو ایرو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں الیکٹرونگیٹیویٹی ڈیفرنس یہاں پہ بڑھتا ہے ذرا دیکھیں کہ جب دو ایک جسے آٹمز ہونگے تو الیکٹرونگیٹیویٹی ڈیفرنس کیا ہوگا 0 ہوگا جب آٹھے ہیں تو الیکٹرونگیٹیویٹی جو ہوتی ہے جو ڈیفرنس الیکٹرونگیٹیویٹی ڈیفرنس بڑھتا جائے گا اگر یہ 0.4 تک آ جائے işte پھر اس بانڈ کو ہم کہیں گے کہ یہ نان پولر کوویلنٹ بانڈ ہے زیرو سے پوائنٹ فور تک اور اگر پوائنٹ فور سے آگے بڑھ جائے تقریباً ون پوائنٹ سیون تک آ جائے تو یہ پھر کہلائے گا پولر کوویلنٹ بانڈ اور ون پوائنٹ سیون سے آگے بڑھ جائے تو پھر یہ آئین ایک کمپاؤنڈ ہوگا چونکہ زیرہ تر جو آرگین ایک کمپاؤنڈ ہیں ان میں میٹل نہیں ہوتے ہاں گریگنرڈ ری ایجنٹس وغیرہ اور اس طرح کچھ کمپاؤنڈ ایجن میں ہیں لیکن ہم میجورٹی کی بات کر رہے ہیں تو چونکہ الیکٹرون کی ٹی پی ٹی ریفننس ون پوائنٹ سیون سے زیادہ نہیں آتا تو زیارہ تر کیا ہیں کوویلنٹ ہے اور پھر بھی چونکہ بانڈ زیارہ تر کاربن کاربن کے اور کاربن ہائیڈوزن کے بانڈز ہیں تو یہ آ جاتے ہیں نان پولر بانڈز سو دیکھیں یہ ہے کوویلنٹ کیریکٹر کتنا ایکولی شیرڈ ہے اور جو آئینی کیریکٹر ہے وہ اس کا اپوزٹ ہے ہم اس میں پر کہتے ہیں کہ جو بانڈنگ الیکٹران کلاوڈ ہے وہ کتنا ان ایکولی شیرڈ ہے تو دیکھیں بانڈنگ الیکٹران پیر کلاوڈ جو ہوگا اگر وہ ایکولی شیرڈ ہے تو جتنا زیادہ ایکول ڈسٹریبیوشن ہوگی اتنا ہی اس بانڈ کا کوویلنٹ کیریکٹر زیادہ ہوگا اور اگر ان ایکولی وہ شیئر ہے تو جتنا ان ایکول شیئرنگ ہوگی تو ڈسٹریبیوشن ہوگی نوکلائی کے اوپر تو پھر یہ زیادہ آئینک کریکٹر ہوتا ہے اس کا سمپل سی بات ہے کہ اگر زیرو سے پوائنٹ فور تک آ جائے گا الیکشن نگیٹیوی ڈیفرنس تو یہ ایک نان پولر کوویلنٹ بانڈ ہوگا پوائنٹ فور سے ون پوائنٹ سیون تک آ گئے تو یہ پھر پولر کوویلنٹ ہے اور ون پوائنٹ سیون سے زیادہ آ گیا ہے تو پھر یہ آئینک ہوگا اور چونکہ کاربن ہائیڈرزن بانڈز ہیں زیادہ تر تو ظاہر ہے آرگینک کمپونٹ زیادہ تر جو ہیں وہ نان پولر ہوتے ہیں ہاں پولرٹی آ جاتی ہے لیکن وہ ایک خاص جگہ پہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ فنکشنل گروپ موجود ہے تو وہاں پہ پھر پولرٹی ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ ہیکزائل امین لے لیں پورا ہیکزائل گروپ اس میں ابتدائی چار پانچ کاربن تک تقریباً جو ہے وہ نان پولر ہیں پھر آخری کاربن اور نیٹروجن تو وہاں پہ توڑی سی پولرٹی آ جاتی ہے تو ہم نے موجورٹی جو پارٹ ہے افتی آرگینک کمپونٹ ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے اچھا سالیبلیٹی تو سالیبلیٹی کے لیے ہمارے پاس ایک رول ہے آپ جانتے ہیں لائک ڈیزالز لائک تو چونکہ آرگینک کمپونٹ میجارٹی جو ہوتے ہیں وہ نان پولر ہیں یا ویکلی پولر ہیں تو لہٰذا وہ پانی میں مسبل نہیں ہوتے اب ایسا نہ کریں کہ آپ بات کر لے سر گلوکوز اور فرکٹوز اور ایسی ٹون اور ایٹائل الکوہل جناب یہ بہت کم کمپونٹ ہیں اگر آپ آرگینک کمپونٹ کی بات کر لیں تو وہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہے وہ تو ہمارے پاس جو آرگینک کمپونٹ ہیں تو وہ زیادہ تر نان پولر ہیں تو لہٰذا وہ نان پولر سالونٹس لائک بنزین آپ لے لیں کارمنٹیٹرکلورائیڈ لے لیں یاد رکھیں کہ ایتر بڑے کم پولر ہوتے ہیں مانتے ہیں کہ ایتر میں اس طرح کی بانڈنگ ہوتی ہے اور یہ یعنی اس طرح جیسے کہ وارٹر میں ہے یہاں پہ الکائل گروپ ہوگا اور یہاں پہ الکائل گروپ ہوگا یہ تو یہ بڑے کم پولر ہوتے ہیں اس سائیڈ پہ نیگیٹیو چارج آتا ہے یہاں پہ پاسٹیو آئے گا تو ڈائپول مومنٹ جو ہوگا وہ اس ڈائریکشن میں ہوگا ایتر جو ہیں وہ آلموس نان پولر آپ لے لیں الکینز کی طرح اس طرح تو جو ہے پولر پولر میں ڈیزال ہوگا نان پولر نان پولر میں ڈیزال ہوگا اگر گلوکوز پانی میں ڈیزال ہوتی ہے تو گلوکوز میں بہت سارے کاربن اکسیجن اور اکسیجن ہائیڈروجن بانڈز ہیں جو پولر بانڈز ہیں تو اس وجہ سے گلوکوز اور فرکٹوز جو معنی سے کرائیڈز ہیں وہ پانی میں کرو جاتے ہیں اچھا تو یہ جو ہے بینزین کاربن ٹیٹر کلورائیڈ سائیکلوہیکزین اس طرح کے جو نان پولر کمپاؤنڈز ہیں ان میں یہ ریڈیلی سالوگل ہوتے ہیں اچھا اب ایک اور بڑی اہم بات جو ریٹ آف رییکشن ہے دیکھیں گا ہم یہاں تک آ رہے ہیں رییکشن ریٹ اور پھر نیکسٹ لیکچر میں رسکس ہوگا رییکشن ریٹ آرگینک کمپاؤنڈز کا رییکشن جو ہوتا ہے وہ کافی سلو ہے یعنی ہم یہ بات کر رہے ہیں رییکشن ریٹ کا مطلب یا ریٹ آف رییکشن کا مطلب یہ ہے کہ قوانٹیٹی کتنی بنتی ہے آف تر پرادک ان ون سیکنڈ پر سیکنڈ کتنا پرادک بنتا ہے اب آرگینک کی رییکشن بڑے سلو ہے ان آرگینک بڑے فاسٹ ہوتے ہیں اس کی ریزنز کیا ہے غور سے دیکھے گا سنیے گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رییکٹنٹس ہیں یہ رییکٹنٹس ہیں مثال کے اور پرادک بنا رہے ہیں تو جس ٹائب کے بانڈز ادھر ہیں کاربن ہاروزن کاربن اکسیجن تو اسی ٹائب کے بانڈ پرادک میں بھی بن جاتے ہیں لہٰذا کوئی بڑا چینڈ نہیں آتا یہ ایک فیکٹر ہے لیکن ایک اور بڑا اہم فیکٹر ہے اور وہ یہ ہے کہ ارگینک کمپاؤنڈ جو ہوتا ہے یہ لمبہ چینڈ ہے اور اس میں ایک فنکشنل گروپ ہے مثال کے طور پر تو اب اس لمبے چینڈ کے ساتھ جدر سے بھی کولیجن ہوگی کوئی پرادک نہیں بنے گا جو ارگینک مالیکیول ہے یہ اس کا فنکشنل گروپ ہے جو تھاؤزنڈز کولیجن ادھر ہو رہی ہیں تو وہ پرادک جو ہے وہ اسے نہیں بنتا جیسے میں آپ کو ایک 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 زیمپل دوں ذرا دیکھئے گا مثال کے طور پر میرے پاس یہ ایک کمپاؤنڈ ہے میں نے لے لیا ہے یہ ہے ہارڈروجن اور چلے کے کنسیدر کر لیں کہ یہاں پہ برومین ہے اور میں آؤٹ آف دا بورڈ ایک بارڈ بنا دوں اور یہ انٹو دا بورڈ ایک بارڈ میں نے بنا دیا ہے اب ذرا سنیے گا کہ اگر ہم اس کی پوٹاشم ہارڈرکسائیڈ کے ساتھ اس کا وہ پانے میں ڈیزول کر لیں اس کے ساتھ ریکشن کر لیں تو جو او اچ ہیں جتنی بھی ہارڈروجسل گروپ ہیں تو جو بھی ہارڈروجسل گروپ ہوگا وہ مثال کے طور پر ادھر سے آئے گا کولیجن ہوگی کچھ نہیں ہوگا بگرز برومین خود نگٹ ہو ہے وہ نگٹ ہو رپیل کریں گے یعنی یہ اتنا جو پورا ایریا ہے یہاں سے جو کولیجنز ہوں گی وہ ساری جو ہیں وہ انسکسسفل ہیں صرف وہ ہارڈروجسل آئین یعنی ہزاروں مالیکیول کے ساتھ ادھر سے کولیجن ہو گئی کسی ایک میں یہ والی کولیجن ہو گئی کہ یہ بالکل اپوزٹ سائٹ سے آ گیا ہے تو اب یہ پرادکٹ جو ہے یہ بن جائے گا اور یہ او اچ اگر ادھر سے آتا ہے تو یہ پرادکٹ نہیں بنے گا یعنی ان تمام جگہوں سے جو کولیجن ہوگی اس کے ساتھ اس کے وجہ سے پرادکٹ نہیں بنے گا یعنی ہم بات کر رہے ہیں کہ پراپر اورینٹیشن از ریکوائیڈ فنکشنل گروپ پہ اٹیک ہوگا اور وہ بھی سپیسیفک سائٹ سے آئے گا تو تب یہ ریکشن ہو سکتا ہے اچھا ایک اور اہم فیکٹر یہ ہے کہ ایکٹیویشن انرجی جو ہے وہ زیادہ درکار ہوتی ہے ان کے لئے ابتدائی طور پہ چونکہ چارجز کی اس طرح آئینس تو ہے نہیں تو ایکٹیویشن انرجی زیادہ درکار ہے اچھا ایک اور چیز ارگینک ریکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میجورٹی آف تر ریکشن جو ہوتے ان کے لئے کیٹالس درکار ہے تو کیٹالسٹ ہوگا وہ ریکشن کو سپیڈ اپ کر لیتا ہے اس کے بغیر جو ہے یہ بہت زیادہ سلو ہوگا سو ریٹ آف ریکشن ان کا سلو ہوتا ہے اور اس کی مختلف ریزنز ہیں کیٹالسٹ ریکوائرڈ ہے کیٹالسٹ نہیں ہے تو سلو ریکشن ہوگا اچھا اور آخر کار اس پہ بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے سالونٹ جو استعمال کیا ہے وہ پولر ہے یا نان پولر ہے مور پولر ہے یا لیس پولر ہے تو سالونٹ کا بھی اس پہ اثر ہوتا ہے سو باقی جو دو فیکٹر ہیں وہ نیکس لیکشن